موسیقی تو اس نے دیکھا کہ پروجیکٹر چل رہا ہے اور پردے پر دن کی روشنی میں دھندلی دھندلی انسانی شکلیں ایک نفرت انگیز مکانے کی یک آہنگی کے ساتھ حیوانی حرکات میں مشغول ہیں منٹو کا افسانہ عورت ذات مہراجہ گاف سے ریس کورس پر اشوک کی ملاقات ہوئی اس کے بعد دونوں بے تکلف دوست بن گئے مہراجہ گاف کو ریس کے گھوڑے پالنے کا شوق ہی نہیں خبت تھا اس کے استبل میں اچھی سے اچھی نسل کا گھوڑا موجود تھا اور محل میں جس کے گمبد ریس کورس سے صاف دکھائی جیتے تھے ترہا ترہا کے آجائب موجود تھے اشوک جب پہلی بار محل میں گیا تو مہراجہ گاف نے کئی گھنٹے سرف کر کے اس کو اپنے تمام نوادر دکھائے یہ چیزیں جمع کرنے میں مہراجہ کو ساری دنیا کا دورہ کرنا پڑا تھا ہر ملک کا کونہ کونہ چھاننا پڑا تھا اشوک بہت متاثر ہوا چنانچہ اس نے نوجوان مہراجہ گاف کے ذوق انتخاب کی خوب داد دی ایک دن اشوک گھوڑوں کی ٹپ لینے کے لیے مہراجہ کے پاس گیا تو وہ ڈارک روم میں فلم دیکھ رہا تھا اس نے اشوک کو وہیں بلوا لیا سکیٹن ملی میٹر فلم تھے جو مہراجہ نے خود اپنے کیمرے سے لیے تھے جب پروجیکٹر چلا تو پچھلی ریس پوری کی پوری پردے سے دوڑ گئی مہراجہ کا گھوڑا اس ریس میں نمبر ون آیا تھا اس فلم کے بعد مہراجہ نے اشوک کی فرمائش پر اور کئی فلم دکھائے سفرلینڈ، پیرس، نیو یورک، ہونو لولو، ہوای، وادی کشمیر اشوک بہت محضوظ ہوا یہ فلم قدرتی رنگوں میں تھے اشوک کے پاس بھی سکیٹن ملی میٹر کیمرہ اور پروجیکٹر تھا مگر اس کے پاس فلموں کا اتنا زخیرہ نہیں تھا دراصل اس کو اتنی فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ اپنا یہ شوق جی بھر کے پورا کر سکے مہراجہ جب کچھ فلم دکھا چکا تو اس نے کیمرے میں روشنی کی اور بڑی بے تکلفی سے اشوک کی ران پر دھپا مار کر کہا اور سناؤ دوست اشوک نے سرگٹ سلگایا مزہ آگیا فلم دیکھ کر اور دکھاؤں یہ کہہ کر مہراجہ گاف نے ایک صندوقچہ کھول کر ایک ریل نکالی اور پروجیکٹر پر چڑھا دی ذرائع تمنان سے دیکھنا اشوک نے پوچھا کیا مطلب مہراجہ نے کمرے کی لائٹ آف کر دی مطلب یہ کہ ہر چیز غور سے دیکھنا یہ کہہ کر اس نے پروجیکٹر کا سوچ دبا دیا پردے پر چند لمحات صرف سفید روشنی تھر تھراتی رہی پھر ایک دم تصویریں شروع ہو گئیں ایک علف ننگی عورت سوفے پر لیٹی تھی دوسری سنگار میں اس کے پاس کھڑی اپنے بال سوار رہی تھی اشوک کچھ دیر خاموش بیٹھا دیکھتا رہا اس کے بعد ایک دم اس کے حلق سے عجیب و غریب آواز نکلی مہراجہ نے ہس کر اس سے پوچھا کیا ہوا اشوک کے حلق سے آواز فس فس کر باہر نکلی بند کرو یار بند کرو کیا بند کرو اشوک اٹھنے لگا مہراجہ گاف نے اسے پکڑ کر بٹھا دیا یہ فلم تمہیں پورے کا پورا دیکھنا پڑے گا فلم چلتا رہا پردے پر برہنگی موں کھولے ناشتی رہی مرد اور عورت کا جن سے رشتہ مادرزاد اوریانی کے ساتھ تھرکتا رہا اشوک نے سارا وقت بے چینی میں کٹا جب فلم بند ہوا اور پردے پر صرف سفید روشنی تھی تو اشوک کو ایسا محسوس ہوا کہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا پروجیکٹر کی بجائے اس کی آنکھیں پھینک رہی ہیں مہراجہ گاف نے کمرے کی لائٹ آن کی اور اشوک کی طرف دیکھا اور ایک زوردار کہکہ لگایا کیا ہو گیا تمہیں اشوک کچھ سکل سا گیا تھا ایک دم روشنی کے باعث اس کی آنکھیں بھیجی ہوئی تھی ماتھے پر پسینے کے موٹے موڑے پترے تھے مہراجہ گاف نے زور سے اس کی ران پر دھپا مارا اور اس قدر بے تہاشہ ہسا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اشوک سوفے پر سے اٹھا رمال نکال کر اپنے ماتھے کا پسینہ پہنچا کچھ نہیں یار کچھ نہیں کیا مزا نہیں آیا اشوک کا حلق سوکھا ہوا تھا تھوک نگل کر اس نے کہا کہاں سے لائی یہ فلم مہراجہ نے سوفے پر لیٹتے ہوئے جواب دیا پیرس سے پیری پیری اشوک نے سر کو جھٹکا سا دیا کچھ سمجھ نہیں آتا کیا یہ لوگ میرا مطلب ہے کیمرے کے سامنے یہ لوگ کیسے یہ ہی تو کمال ہے ہے کے نہیں ہے تو صحیح یہ کہہ کر اشوک نے رمال سے اپنی آنکھیں صاف کی ساری تصویریں جیسے میری آنکھوں میں پھنس گئی ہیں مہراجہ گاف اٹھا میں نے ایک دفعہ چند لیڈیز کو یہ فلم دکھایا اشوک چلایا لیڈیز کو ہاں ہاں بڑے مزے لے کر دیکھا انہوں نے غلط مہراجہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا سچ کہتا ہوں ایک دفعہ دیکھ کر دوسری دفعہ پھر دیکھا بھیجتی چلاتی اور ہستی رہیں اشوک نے اپنے سر کو جھٹکا سا دیا حد ہو گئی ہے میں تو سمجھتا تھا وہ بے ہوش ہو گئی ہوں گی میرا بھی یہ خیال تھا لیکن انہوں نے خوب لطف اٹھایا اشوک نے پوچھا کیا یورپین تھی مہراجہ گاف نے کہا نہیں بھائی اپنے دیس کی تھی مجھ سے کئی بار یہ فلم اور پروجیکٹر مانگ کر لے گئی معلوم نہیں کتنی سہلیوں کو دکھا چکی ہیں میں نے کہا اشوک کچھ کہتے کہتے رک گیا کیا ایک دو روز کے لیے یہ فلم دے سکتے ہوں مجھے ہاں ہاں لے جاؤ یہ کہہ کر مہراجہ نے اشوک کی پسلیوں میں ٹھوکا دیا لالے کس کو دکھائے گا دوستوں کو دکھا جس کو بھی تیری مرضی یہ کہہ کر مہراجہ گاف نے پروجیکٹر میں سے فلم کا سپول نکالا اس کو دوسرے سپول پر چڑھا دیا اور ڈبا اشوک کے حوالے کر دیا لے پکڑ ایش کر اشوک نے ڈبا ہاتھ میں لے لیا تو اس کے بدن میں جھر جھری سی دوڑ گئی گھوڑوں کے ٹپ لینا بھول گیا اور چند منٹ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد چلا گیا گھر سے پروجیکٹر لے جا کر اس نے کئی دوستوں کو یہ فلم دکھایا تقریباً سب کے لیے انسانیت کی یہ اوریانی بلکل نئی چیز تھی اشوک نے ہر ایک کا ردعمل نوٹ کیا باز نے خفیف سی گھبرہت اور فلم کا ایک ایک انچ غور سے دیکھا باز نے تھوڑا سا دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں باز آنکھیں کھلی رکھنے کے باوجود فلم کو تمام و کمال طور پر نہ دیکھ سکے ایک برداشت نہ کر سکا اور اٹھ کر چلا گیا تین چار روز کے بعد اشوک کو فلم لوٹانے کا خیال آیا تو اس نے سوچا کیوں نہ اپنی بیوی کو دکھاؤں چنانچہ وہ پروجیکٹر اپنے گھر لے گیا رات ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کو بلایا دروازے بند کیے پروجیکٹر کا کنیکشن وغیرہ ٹھیک کیا فلم نکالا اس کو فٹ کیا کمرے کی بتی بجھائی اور فلم چلا دیا پرزے پر چند لمحات سفید روشنی تھر تھر آئی پھر تصویریں شروع ہوئیں اشوک کی بیوی زور سے چیش گئی تڑپی اچھلی اس کے موں سے عجیب و غریب آوازیں نکلیں اشوک نے اسے پکڑ کر بٹھانا چاہا تو اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور چیخنا شروع کر دیا بند کرو بند کرو اشوک نے ہس کر کہا ارے بھائی دیکھ لو شرماتی کیوں ہو نہیں نہیں یہ کہہ کر اس نے ہاتھ چھوڑا کر بھاگنا چاہا اشوک نے اس کو زور سے پکڑ لیا وہ ہاتھ جو اس کی آنکھوں پر تھا ایک طرف کھینچا اس کھینچا تانی میں دفتن اشوک کی بیوی نے رونا شروع کر دیا اشوک کے بریک سے لگ گئے اس نے تو محض تفریق کی خاطر اپنی بیوی کو فلم دکھایا تھا روتی اور بڑھ بڑھاتی اس کی بیوی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اشوک چند لمحات بلکل خالی و ذہن بیٹھا ننگی تصویریں دیکھتا رہا جو حیوانی حرکات میں مشغول تھیں پھر ایک دم اس نے معاملے کی نزاکت کو محسوس کیا اس احساس نے اسے خجالت کے سمندر میں غرق کر دیا اس نے سوچا مجھ سے بہت ہی نازیبہ حرکت سرزرد ہوئی لیکن حیرت ہے کہ مجھے اس کا خیال تک نہ آیا دوستوں کو دکھایا تھا ٹھیک تھا گھر میں اور کسی کو نہیں اپنی بیوی کو اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا فلم چل رہا تھا مادرزاد برہنگی مختلف آسن اختیار کرتی دوڑ رہی تھی اشوک نے اٹھ کر سوچ آف کر دیا پردے پر سب کچھ بچ گیا مگر اس نے اپنی نگاہیں دوسری طرف پھیل لیں اس کا دل و دماغ شرم ساری میں ڈوبا ہوا تھا یہ احساس اس کو چبھ رہا تھا کہ اس سے ایک نہائیت نازیبہ نہائیتی واہیات حرکت سرزد ہوئی اس نے یہاں تک سوچا کہ وہ کیسے اپنی بیوی سے آنکھ ملا سکے گا کمرے میں گھپ اندھیرہ تھا ایک سگرٹ سلگا کر اس نے احساس ندامت کو مختلف خیالوں کے ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا تھوڑی دیر دماغ میں ادھر ادھر ہاتھ مارتا رہا جب چاروں طرف سے سرزنش ہوئی تو زچ بچ ہو گیا اور ایک عجیب سی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی کہ جس طرح کمرے میں اندھیرہ ہے اسی طرح اس کے دماغ پر بھی اندھیرہ چھا جائے بار بار اسے یہ چیز ستا رہی تھی ایسی واہیات حرکت اور مجھے خیال تک نہ آیا پھر وہ سوچتا بات اگر ساز تک پہنچ گئی سالیوں کو پتا چل گیا میرے متعلق کیا رائے قائم کریں گے یہ لوگ کہ ایسے گرے ہوئے اخلاق کا آدمی نکلا ایسی گندی ذہنیت کہ اپنی بیوی کو تنگ آ کر اشوک نے سگرٹ سلگایا وہ ننگی تصویریں جو کئی بار دیکھ چکا تھا اس کے آنکھوں کے سامنے ناچنے لگیں ان کے عقب میں اسے اپنی بیوی کا چہرہ نظر آتا حیران و پریشان جس نے زندگی میں پہلی بار افونت کا اتنا بڑا دھیر دیکھا ہو سر جھٹک کر اشوک اٹھا اور کمرے میں ٹھہلنے لگا مگر اس سے بھی اس کا اضطراب دور نہ ہوا تھوڑی دیر کے بعد وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلا ساتھ والے کمرے میں جھانک کر دیکھا اس کے بیوی مو سر لپیٹ کر لیٹی ہوئی تھی کافی دیر کھڑا سوچتا رہا کہ اندر جا کر مناسب و موضوع الفاظ میں اس سے معافی مانگے مگر خود میں اتنے جرت پیدا نہ کر سکا دبے پاؤں لوٹا اور اندھیرے کمرے میں سوفے پر لیٹ گیا دیر تک جاگتا رہا آخر سو گیا صبح صویرے اٹھا رات کا واقعہ اس کے ذہن میں تعدہ ہو گیا اشوک نے بیوی سے ملنا مناسب نہ سمجھا اور ناشتہ کیے بغیر نکل گیا آفس میں اس نے دل لگا کر کوئی کام نہ کیا یہ احساس اس کے دل و دماغ کے ساتھ چپک کر رہ گیا تھا ایسی واہیات حرکت اور مجھے خیال تک نہ آیا کئی بار اس نے گھر بیوی کو ٹیلی فون کرنے کا ارادہ کیا مگر ہر بار نمبر کے آدھے ہند سے گھما کر رسیور رکھ دیا دوپہر کو گھر سے جب اس کا کھانا آیا تو اس نے نوکر سے پوچھا میم صاحب نے کھانا کھا لیا نوکر نے جواب دیا جی نہیں شوک کا دل دھڑکنے لگا بھوک غائب ہو گئی دو چار نوالے کھائے اور ہاتھ اٹھا لیا اس کے دماغ میں حلچل مچ گئی تھی ترہا ترہا کے خیالات پیدا ہو رہے تھے گیارہ بجے ابھی تک لوٹی نہیں گئی کہاں ہے ماں کے پاس کیا وہ اسے سب کچھ بتا دے گی ضرور بتائے گی ماں سے بیٹی سب کچھ کہہ سکتی ہے ہو سکتا ہے بہنوں کے پاس گئی ہو سنیں گی تو کیا کہیں گی دونوں میری کتنی عزت کرتی تھی جانے بعد کہاں سے کہاں پہنچے گی اور ایسی وحیات حرکت اور مجھے خیال تک نہ آیا اشوک آفیس سے باہر نکل گیا موٹر لی اور ادھر ادھر آوارہ چکر لگاتا رہا جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے موٹر کا رخ گھر کی طرف پھیر دیا دیکھا جائے گا جو ہوگا گھر کے پاس پہنچا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا جب لفٹ ایک دھچکے کے ساتھ اوپر اٹھی تو اس کا دل اچھل کر اس کے موہ میں آ گیا لفٹ تیسری منزل پر رکھی کچھ دیل سوچ کر اس نے دروازہ کھولا اپنے فلیٹ کے پاس پہنچا تو اس کے قدم رک گئے اس نے سوچا کہ لوٹ جائے مگر فلیٹ کا دروازہ کھلا اور اس کا نوکر بیڑی پینے کے لیے باہر نکلا اشوک کو دیکھ کر اس نے بیڑی ہاتھ میں چھپائی اور سلام کیا اشوک کو اندر داخل ہونا پڑا نوکر پیچھے پیچھے آ رہا تھا اشوک نے پلٹ کر اس سے پوچھا میم صاحب کہاں ہیں نوکر نے جواب دیا اندر کمرے میں اور کون ہے ان کی بہنے صاحب کولابے والے صاحب کی میم صاحب اور دو پارسی بائیاں یہ سن کر اشوک بڑے کمرے کی طرف بڑھا دروازہ بند تھا اس نے دھکا دیا اندر سے اشوک کی بیوی کی پتلی مگر تیز آواز آئی کون ہے دروازوں کی چٹکنیاں کھلنے کی آوازیں آئیں کھٹ پٹ کھٹ پٹ ہوئی اشوک کوریڈور سے ہوتا پچھلے دروازے سے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ پروجیکٹر چل رہا ہے اور پردے پر دن کی روشنی میں دھندلی دھندلی انسانی شکلیں ایک نفرت انگیز مکانے کی یک آہنگی کے ساتھ ہیوانی حرکات میں مشغول ہیں اشوک بے تہاشا ہسنے لگا سعادت حسن منٹو